موسیقی 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 یعنی ایک چیز تھوڑی سی کلاسیکل ہوتی ہے تو کوئی انٹیک ہو جاتی ہے کوئی چیز وکٹورین ہو جاتی ہے کوئی مارڈن اس پر چلی جاتی ہے لیکن ناظرین آپ کی یہ مشکل آسان کرنے کے لیے کراچی میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو یہ تمام چیزیں ایک ہی تھیم کے ساتھ ایک ہی پوالیٹی کے ساتھ جو کہ بہت ٹاپ پوالیٹی آپ کو انڈر ون روف ملتی ہے یعنی آپ ایک شروع پہ جب جاتے ہیں تو وہاں آپ کو گھر کے ڈیکور کی تمام چیزیں مل سکتی ہیں جو کہ جی ایف ہومز جو کہ آل سلیشنز انڈر ون روف ہے فور ایور ہوم نیٹس اور آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جی ایف ہومز کے ایگزیکیٹیو ڈیریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد عارف شیخ صاحب اسلام علیکم فواد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شو میں جی سر والیکم اسلام بہت بہت شکریہ آپ نے موقع دیا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ جیسے ہی ہمارا فرنیچر دیکھ رہے ہیں شو کا تو اس میں ہمیں ہمیشہ سپورٹ حاصل رہتی ہے فواد عارف شیخ صاحب کی جی ایف ہومز کی پہلے بھی جب ہم یعنی یہ شو کرتے تھے تو اس کے اندر جو فرنیچر تھا وہ فواد عارف شیخ صاحب کی طرف سے یعنی جی ایف ہومز کی جانب سے ہمیں پروائیڈڈ تھا پھر ہم نے دوبارہ کنٹینیو کیا اب جب ہم یہ شو لے کیا ہیں تو ظاہر سی بات ہے کی یہ مہربانی ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری ایک آواز پہ لب بیک کہتے ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو آج ہم ان سے باتیں کریں گے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کیا ان ہے کیا آؤٹ ہے کون سے ٹرینڈز چل رہے ہیں اور جی ایف ہومز پہ جو فرنیچر بنایا جاتا ہے اس کی قوالیٹی کی ایک گارنٹی تو میں آپ کو دے سکتا ہوں اس لیے کہ ایک سال کی یوزیج کے بعد بھی بہت ساری چیزیں جو اس سیٹ کی ہم نے پرانی یوز کی ہے اس لیے کہ اگر ہم اس کو ڈسکارڈ کرتے تو یہ کلیر ویسٹیج ہوتا ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ نہیں جب ایک چیز اچھی ہے خوبصورت ہے ڈیوریبل ہے تو ہم وہی چیزیں دوبارہ یوز کریں اور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بڑا رف اینڈ ٹف یوز ہوتا ہے یہاں فرنیچر کیونکہ یہ صرف شو میں نہیں یوز ہوتا ہماری جو ٹیم ہے وہ اس پہ تقریباً دس سے بارہ گھنٹے انہی سوفوں پہ بیٹھ جاتی ہے یہی پہ اس پہ بہت ساری چیزیں رکھے سرف بھی کی جاتی ہیں سینٹر ٹیبل سائٹ ٹیبلز استعمال کیے جاتے ہیں بڈ نوٹ آ سنگل سکرچ سکرچ ریزسٹنس کی جوانا وہ پولشنگ ہے اس میں گلاوس ابھی بھی وہی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کس طریقے سے یہ قولیٹی مینٹین کی جاتی ہے تو فواد صاحب سے جاننا چاہیں گے سب سے پہلے ان کے فرنیچر کی قولیٹی کے حوالے سے سر نوڈ آؤٹ آسم قولیٹی کیسے مینٹین کرتے ہیں کیا آپ کوئی سپیشل مٹیریلز یوز ہوتے ہیں کوئی سپیشل چیزیں یوز ہوتے ہیں جی سر کچھ نیت بھی اچھی ہے کہ اچھی چیز کسٹمر کو بنا کے دی جائے اور اس کے لیے کچھ کولیٹی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو ملا کر ایک اچھی پروڈکٹ بنتی ہے جو کہ کسٹمر جو ہے وہ بہت دور بہت دیر تک استعمال کر سکتا ہے پاکستان میں ایک بڑا کومن ٹرینڈ ہے فرنیچر انڈسٹری میں کہ جو لوگ ہیں وہ فرنیچر کو ڈسکارٹ کرنا نہیں چاہتے اگر آپ ویسٹ دیکھیں تو وہاں پر یوزولی لوگ ایک لیمیٹڈ ٹائم پیریٹ کے بعد فرنیچر چینج کرنا چاہتے ہیں مگر پاکستان میں اس چیز کا میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو ٹرینڈ کا یا ان ساری چیزوں کو وہ فوکس کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرنیچر ہے تو وہ جب تک وہ صحیح ہے جب تک وہ چھل رہا ہے جب تک وہ سروس میں ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے کسی پرائمری روم سے نکال کر کے ان کو سیکنڈری رومز پر ڈال دیا جاتا ہے پاکستان میں جو فرنیچر کا یوز ہے وہ جنریشنز ٹو جنریشنز چلتا ہے تو انیشلی ہم لوگ جب فرنیچر ایمپورٹ کرتے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو یوروپین میک فرنیچر بھی ہیں ان کے اندر بھی جو کالٹی ہے وہ تھوڑی سی فلمزی ہے یا آپ دوسرے سینس میں یہ کہیں کہ جو ہمارے ملک میں جو فرنیچر کا جو ویرنٹ ایر ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لوگ فرنیچر زیادہ سٹرونگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کا یوزیج بھی تھوڑا راف ہے تو اس کی وجہ سے جو ہم نے فرنیچر خود یوروپین مارکٹ سے بھی ایمپورٹ کیے ان میں بھی میں نے یہ فیل کیا کہ کچھ عرصے بعد کسٹمرز کو کمپلین آلے لگتی تھی تو اب جب سے ہم فرنیچر خود مینیفیکچر کر رہے ہیں اس ایکسپیرینس کو ہم نے اس طرح سے یوٹلائز کیا کہ جو فرنیچر ہم بناتے ہیں جو سٹرکچرز ہم یوز کرتے ہیں ہم میک شور کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے وہ اس کو اپنی جو اگزیسٹنس ہے وہ قائم رکھنی ہے بلکل بلکل صرف وہ تو نظر آ رہا ہے اچھا ناظرین کو یہاں یہ بھی بتانے چاہوں گا کہ فواد عارف شیخ صاحب کی یہ جو جے ایف ہومز کی بہت ساری چیزیں نا اس کی ہم اکثر ایک ویڈیو بھی چلاتے ہیں تو جب ان سے بات چیت ہو رہی ہے تو آئیے پہلے آپ کو جے ایف ہومز کے حوالے سے ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اس کے بعد یہی سے اپنی گفتگو کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں موسیقی اور اب ہم آگئے ہیں جے ایف کے ڈائننگ ایریا میں اور اس بہت زیادہ خوبصورت ایریا ہے یہ کہ یہاں پہ بہت پیاری سی اور ایک مورڈن ڈائننگ موجود ہے جو کہ 10 چیرز ڈائننگ ہے ڈائننگ کے مٹیریل کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی سولید والنٹ ووڈ پہ ہی بنی ہوئی ہے اس ڈائننگ پہ بہت کمیٹنگ کا کام ہو آگا ہے چیرز بھی بہت زیادہ خوبصورتا بہت ڈیفرنٹ آئیییز ایپلیمنٹ ہوئے ہیں جیسے کہ چیرز کا بیگ بہت ڈیفرنٹ طریقے سے فیبریکیشن ہوئی بھی ہے چیرز کا فیبریک ہے وہ اس کی تھیم کو بہت زیادہ کامپلیمنٹ کر رہا ہے ڈائننگ کی میچنگ کا سائیڈ بورٹ ویڈٹس میررر اور یہ بہت خوبصورت ہے اور سائیڈ بورٹ کے ساتھ 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 ڈائننگ کی میچنگ کے ڈیوائیڈرز بھی موجود ہیں کڑھ ٹھنگ ہے کہ آپ اس کو کسٹمائز بھی کروا سکتے ہیں تو ضرور آئیے گا اور اپنی پسل کی ڈائننگ یہاں سے لے کے جائے گا اللہ حافظ موسیقی جیو ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ جیف ہومس پروائیٹ کرتا ہے یہ جو آپ فرنیچر دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پہلے بھی ایک سال پہلے بھی اسی سیٹ سے جو ہے ہم یہ مارننگ شو گیا کرتے تھے آپ کو ہم سکرین پہ دکھائیں گے بھی کچھ پچھلے مارننگ شوز کی کلپس تاکہ آپ کو یا تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ واقعی یہ جو فرنیچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے صرف ایک جو کاؤچ ہے یہ ہم نے ریپلیس کیا اسی سیٹ کا ہے لیکن ہم نے اپنی بہت ویر ٹیئر ہو گیا یہ بڑی بات ہے کہ ایک سال کے کنٹینیوس یوز کے بعد بھی یہ تمام چیزیں ویسے ہیں اب فواد صاحب سے جانا چاہیں گے سر ایک زمانے میں ویکٹورین فرنیچر بہت ہٹ ہو گیا تھا پھر کچھ فیوجن کا زمانہ چل گیا اس وقت زیادہ سٹائل یا ٹرنڈی کون سا فرنیچر ہے ایکچولی فرنیچر کو گریجولی فیشن انڈسٹری میں بھی ٹرانس فرمیشن ہو رہی ہے کچھ انٹرنیشنل ٹرنڈ چل رہی ہیں جیسے امریکن کلاسک فرنیچر پاپولر ہے اس میں امریکن کلاسک میں کچھ نیو کلاسک بھی ٹرم چل رہی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے ابھی ریسنٹلی کوئی فور فائیو یر سے ایک انٹرنیشنل نیا ٹرنڈ آیا ہے کہ جو ٹرکیش اوریجن ہیں انہوں نے کچھ اپنے موڈلز کریئیٹ کیے ہیں وہ جو موڈلز ہیں وہ اگین ویسٹ اور ایسٹ کو انہوں نے کمبائن کیا ہے جو سٹریٹ لائن موڈن فرنیچرز تھے اس کے اندر انہوں نے فلیٹ کاروینگ بغیرہ انٹرڈیوز کی ہے تو جس کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیلنگ ایڈ ہونے کے بات وہ فرنیچر بہت اچھا لگتے ہیں سامتھنگ نیو فور دہ جنرل پیپل تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹ ا نیو انوینشن اور وہ ٹرکیش مارکٹ سے وہ فرنیچر والڈ آور ایکسپورٹ ہو رہا ہے باکستان میں بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے ہم نے بھی انیشلی کچھ سال پہلے کچھ مارڈلز منگائے تھے بٹ اب ہم اس طرح کے درجنوں مارڈلز خود منیفیکچر کر رہے ہیں اس کی وجہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بھی پہلے بتائی کہ جو فرنیچر کی کالٹی ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے جتنی ایک یہاں کا لوکل کسٹمر اسپیکٹ کرتا ہے ایک مارڈل میں نے امپورٹ کیا میں اپنے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں جب وہ میں نے اس کو پرسنل ڈسپلی کیا تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ تھوڑا سا فلمزی ہے حالانکہ وہ ٹرکیش کمپنی کا ایک کلاس فیکٹری کا بنا ہوا تھا بٹ وہ ہی ہوا جب وہ ہم نے سیل کرنا شروع کیا تو کچھ مہینے بعد اس کی کمپلینز آنے شروع ہو گئی ہیں میرے خیال میں ہم بھی بڑے رف ٹف لوگ ہیں ہم پاکستانی پھر ہماری انوائرمنٹ بھی ذرا سی ایک تو ہیومیڈ انوائرمنٹ ہے کراچی کی پھر گرمی اور یہ تمام چیزیں ہم تو عادی ہوتے ہیں رف ٹف چیزوں کے تو اس لیے لیکن بہرحال آپ سے مزید بات چیت کرتے رہیں گے بھی آپ سے بہت سی چیزیں جاننا ہی خاص طور پر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک عام جو انسان ہوتا ہے کہ اس کی افورڈیبلیٹی میں فرنیچر آجاتا ہے یعنی اس حوالے سے بھی بات کریں گے ناظرین چھوٹا سیک وقف آئے وقف کے بعد دوبارہ آپ اپنے خدمت میں حضور ہوتے ہیں دیکھتے رہی ہے رائز انشائن پاکستان ویڈ ڈاکٹر بلند اخبار اور آج ہم پھر سے جیب ہومز آئے ہیں آپ کو کچھ نئے ڈیزائنز دکھانے یہ بیٹ سیٹ جو ہے بہت زیادہ کلاسی سا ہے سالیڈ والنٹ بود سے ہی بنا ہوا ہے اس کا میچنگ جیسے بہت خوبصورت ہے بہت سیمپل سا ہے یہ بھی ہائی گلاوس فنیشنگ ہے وچھ اس پرمنٹ اس ہی کے میچنگ کا آٹمن دکھانے جا رہے ہوں سو بیوڈیپل بہت سیمپل سا ہے جی ایپ آئیے ضرور آئیے موسیقی 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 موسیقا موسیقی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فرمز کے دریکٹر فعود آریف شیخ صاحب ان سے باتے ہو رہی ہیں فرنیشر کے حوالے سے اور فرمز ساب سے غتو کرتے رہیں گے لیکن ابھی ہم چلنا چاہیں گے ہمارے ساتھ 여름 کے پاس ہمارے ساتھ شہف نوری ننساری موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم good morning How are you I am good I am good آپ بتائیں کیسی ہے ٹھیک ٹاک ہمارا کیا بنا رہے ہیں یہ بتائیں sir i'm making morning fresh mixed fruit creamy delight with strawberry blessing okay اتنا بڑا نام ہے اس کا یہ کیسے یہ کیا گیا so it's a very good dessert and یہ لندن کا بہت مشور ہے اچھا everybody love this and you will love it too and you will love it too sure اس کے انگریٹیں تو yes sir sure we need cream two packets we need one packet mango jelly 1 cup strawberry puree 1 cup chocolate sauce 1 cup pineapple juice 1 cup orange juice 1 cup brown sugar and dried cherries 1 cup sugar and digester biscuit 7-8 crumbed and mangoes diced and pineapples cubed and grapes We need these all the ingredients It's a very healthy diet It's a very healthy diet Yes, we were eating it in breakfast And how long is it prepared? I think it's a maximum 5-7-8 minutes This is antique especially with normal finish and then it's antique I'm looking for scratches and a little bit Yes, this is There are various procedures involved This model you are looking for We have made a very long time We have made this kind of finishes Today, we are using the latest technique We are using the painting There is a complete painting There are different layers There are different layers It is totally different I mean, when it comes to the finished product When it comes to the finished product It gets overwhelmed The leafing There is antique And then There is high gloss finish And then So It's an amazing thing Now We have recently learned We got that technique We got that technique from the European side I personally went and visited some factories So It is the latest trend So Now we have made some models 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 Yes But The legs They are more sort of antique And all that It is rough and tough It is antique It is antique It is old It is old Most of which Now I think This is a badame This one On the top It is a shisham It is a shisham ply The legs They are made from shisham We have made some models We have made some models Rosewood You also use Rosewood Shisham Rosewood In Pakistan It is very good In Punjab So It is used in solid wood furniture But Our focus Is now Walnut wood Because Walnut wood It is not easily available In its furniture market So If you go to any market Chanyo Type B So It is ready made Solid wood Yes Walnut wood The color It is natural Walnut wood The world over The trend It is very fashion It is very fashion oriented It is very fashion oriented And the wood The color It is very beautiful It is very good It is very good It is very good We We try That To focus That product In the market Which is We do It is very good To do From The 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 Of The We اب ہم نورین کے پاس جانا چاہیں گے یہ ریسپی کیسے بنایا جائے گی نورین مجھے تھوڑا سا اسپلین کر دے جائے گا کہ یہ جو آپ کی ریسپی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور کیا چیزیں ڈالی جائیں گے اپنے سب سے پڑے ہیں کھریں گے اوکے ابھی صرف مجھے سمری بتا جی اس میں کھریں گے اس میں ہمم مانگو جیلی ڈالیں گے مانگو جیلی ڈالیں گے پاودڈ نہیں مانگوIGHT کیوں کھریں گے سوٹڑی پیورے پیناپل سیٹ اورینڈ سیٹ اس میں براون سگر اور براین چیزیں انہی چیزیں ڈالیں گے جیلی اس چینے جیلی اپنے لابٹاپ میں یہ اپنے لابٹاپ میں اگر میں اپنے لابٹاپ میں لگا گا میرا لابٹاپ میں اپنے لابٹاپ Bei ایک ہے جنہا سر لیکن یہاں سے کھانا پڑے گا سر آپ نے کھانا کیا اس کے لئے سر ہم نے کیا ہے سرکھل یہ پر آئیں گے پر آئیں گے یہ صرف اس کے لئے یہ کھانا کیا ہے یہ کھانا کیا ہے جب ہم فیلیں کریں تو تو پھر تو پھر آئیں گے اس میں مجھے چہریز بھی ہیں کافی ساری چیزیں یہ ایک سی مکس فرمج یہ جو آپ نے یہ جو بنایا یہ بھی دکھانا چاہوں گا یہ سکتے ہیں یہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے لٹ پہ اچھا اورنج کے لٹ پہ یہ اس پہ لگے گا اچھا اچھا اس کے ساتھ یہ لگا جائے گا اچھا تو یہ جلدی پرپیار ہو جاتا ہے یا ہمش time does it take to get prepared 5-10 minutes پس ہم نے ingredients line up کرنے ہوتے ہیں پس making this is very easy پس مجھے کافی لگا ہے میرے خال میں ہم تمام لوگ with team اس کو سکتے ہیں اور ہے بھی بڑا healthy اور بڑا یعنی full of nutrition full of nutrition اور کیونکہ fruits یہ کہتے ہیں کہ vitamine fruits میں بہت ہوتے ہیں سر آپ پسند کرتے ہیں؟ جی سر ضروری ہے جی سر ضروری ہے فروٹس تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائٹ میں مارے جو مین میل ہے جو کورس اس سے زیادہ اپورٹن ہے بلکہ اگر میں کہیں ٹرابلنگ پر ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں لنچ سکپ کر کے اس کی جگہ فروٹس لے لوں اچھا ایک اور مغ سکتے Mo Riot اور اپنے کا اپنے کا بہت ہắn скажion جو اپنے کا سدا ہے جی سوا سے فرورتس پاکستانی مغ سکتے ہیں hvad مغ سکتے ہیں ج diese نگو تو میں اور پاکستان اور مائم میں آنیا موجود ہے ہراً پاکستانی مائم درچ sontíssے ہیں میں نے مشehr Trail پیा Brasil نہیں ہے اسی ترہاں جو فائٹکتے ہیں پریڈ کے پ lawmakersئے ہیں جو کپریزم hence میرا کٹ چکی É بچاری موائید تو نارین کو اس کتے ہیں کیوں بات سے پہما Nokia ساتھ الان پینپل پینپل سے بنایا جا سکتے ہیں ہم ہر فوت سے بنا سکتے ہیں except Gawa's پپایا سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن پپایا کے اندر فلن کریں پپایا کے ساتھ بنا سکتے ہیں اچھا آپ نے نہیں بتایا تو مجھے میں بھول گی کسی ملک بھی جائے گا کسی ملک کسی ملک بھی جائے گا اس کی تیب سکتے ہیں اور یہ پودینہ جو ہے پودینہ جو ہے پودینہ جو ہے پودینہ جو ہے جو ہے جو ہے ایک چھوٹی سی ڈش میں کتنی ساری چیزیں اور کتنی ڈیٹیلنگ 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 کیونکہ پروفششنل شیف کی یہ ہی بات ایک ایک چیز بہت منیو ڈیٹیلنگ ہم گھر میں کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں ہم دو تین fruits ڈیٹیلنگ ڈالے اور اس میں شکر وغیرہ ڈال کے کچھ سیرپ ڈال کے اور کھانا یا کریم آٹ کر کے فروٹ کریم منا لاتے ہیں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا یہ جو ڈیٹیلز ہے سر یہ ہر بزنس میں اس وقت اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جب ہم ایک پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس میں ہم ایسی ڈیٹیلنگ چیزیں ایڈ کرتے ہیں ڈیٹیلنگ کے طور پہ جو کہ کلائنٹ کو پرومننٹ نہیں ہوتی بات وہ چیزوں کو ایسے پیکج بیوٹیفل بنا رہے ہیں کسٹمر کو نہیں پتا چلتا کہ یہ چیز مجھے اچھی کیوں لگ رہی ہے پت اس کے پیچھے کچھ ایسی ڈیٹیلنگ ہوتی ہیں فواد صاحب ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے اور اب ناظرین جب ہم نیکس سیگمنٹ میں جوائن کریں گے فواد صاحب ہماری ساتھ یہاں اس بار ٹیبل اور چیر پر موجود ہوں گے نورین یہ دیش تیار کریں گی چھوٹا سیک وقف ہے جب دوبارہ حاضر ہوں گے دو ڈیش بھی بنائیں گے فواد صاحب سے باتیں بھی کریں گے دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان ویڈ ڈاکٹر بلندت پار اور آج ہم پھر سے جیہ فہمز آئے ہیں آپ کو کچھ نئے ڈیزائنز دکھانے یہ بیٹ سیٹ جو ہے بہت زیادہ کلاسی سا ہے صالیڈ والنٹ بود سے ہی بنا ہوا ہے اس کا میچنگ جیسے بہت خوبصورت ہے بہت سیمپل سا ہے یہ بھی ہائی گلاس فنشنگ ہے وچھ اس پرمنٹ اس ہی کے میچنگ کا آٹمن دکھانے جا رہے ہوں سو بیوڈیپل بہت سیمپل سا ہے جیہ ف آئیے ضرور آئیے موسیقی 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 جی بیورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور آج ہم باتیں کر رہے ہیں گھر کے ڈیکور کے حوالے سے فنیچر کے حوالے سے ٹرنڈز کے حوالے سے رکس کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں J.F.Holmes کے ڈریکٹر فواد آریف شیخ صاحب جی فواد صاحب آپ سے بھی گفتور کریں گے یہاں میں یہ بھی بتا سے چلوں کہ کچھن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف نورین انساری اور وہ آج بڑی زبردستی ایک ڈش بنانے جا رہی ہیں جو کہ ڈیزرٹ ہے بڑا لمبا سا نام ہے مجھے تو یاد ہی رہتا نورین سے پوچھ لیتے ہیں نورین کیا نام ہے اس کا سر اس مرنگ فرش مکس فروت مکس فرش مکس فروت مکس فروت مکس فروت مکس فروت مکس فروت مکس فروت جیزرٹ ہے فواد صاحب سے بے جانے سے پیلے ایک بات ہوتی ہے وہ پیلے کمیت کر لیتے ہیں پھر ہم جائیں گے نورین کے پاس اور دکھیں گے یہ ڈش بنا رہی ہیں کس طرح بنائی جاتی ہے اور کیا کئے چیزوں اس پر انکلوٹ کی جاتی ہیں آجا سر یہ بتائیں کہ آپ نے quality کا بتا دیا durability کا بتا دیا سر ویرائیٹی کیسے لاتے ہیں کام میں مدب ظاہر سی بات ہے اتنے لوگ اتنا آپ کے پاس ترنوبر ہوتا ہے اور ہر شخص کچھ نے کچھ ڈیفرنٹ چیز چاہ رہا ہوتا ہے تو ہر شخص کی چوائس کو مینٹین کرتے ہوئے چیزوں میں ویرائیٹی کیسے لے کے آتے ہیں یہ ایک لرننگ پروسیس ہے جو کہ کنٹیوز ہے یوزولی میں ایک آت مرتبہ ایک آت مرتبہ نئے یار ٹراول کرتا ہوں ای گو ٹو سی ادھر مارکٹس یورپین مارکٹس وہاں سے مجھے دہت پچھ سیکھنے کو ملتا ہے ای کام ٹو سی کے لیٹس ٹرینڈ کیا ہے کون سی نئی کریشنز اگزیسٹ کر رہی ہیں تو پھر ان انسپریشنز کو ہم لوگ اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ اپنے لوکل ایتھنک پیسٹ کے ساتھ بلینٹ کر کے پھر ہم لوگ موڈلز آگے بنا رہے ہوتے ہیں ناجرین اب ہم موف کرنا چاہیں گے نورین کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ جو ڈش آج کی بن رہی ہے یہ کس طرح بنائے جائے گی نورین اب ذرا آپ اس کی میکسing start کرے تاکہ ہم اسے کمپلیٹ کرے یہ ہے سب سے پہلے یہ سپیچولا ہے جس سے آپ نے کیم اس میں بول کر لی اور یہ تفیباً 2 پکٹس کریم ہے مارکٹ میں فرش کریم ملتا ہے ایک ہی چیئے آل ساتھ، ساتھ، آل ساتھ، یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں ہے اور ہی کھر جیسے نہیں ہے مجھے ہی؟ 3 سے 4 ٹیبسکول ٹیبسکول ٹیسپول 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 اور نے ائیہ عمیرہ جیسے ہیں آل ساتھ پینپل جیسے پینپل جیسے یہ پینپل سیریپ ہے این سیریپ یہ سیریپ دنہ ہے 5–6 ٹیسپول جب آپ کیا کرنے کیا کرنے کے کے مرحب کو ایٹھے کرنے کے بارے سرپ مکلے نکالے اور سرپ مکلے ہیں اور پینبل کا ایٹھے کرنے کیا کرنے کے ساتھ موسیقی موسیقی کنیز موسیقی 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 افتران آنسل ہمیں کو بیٹ کرنےング بیٹ کرنے کے بیٹ کرنے کے لئے اس کو مشین بیٹر سے پہلے پہلے بھی اپنی سن ایک ہے کہ کچھ میں بیٹر ویڈا اپنی جو ہرے بھی اپنی سن اس میں بیٹر آؤں تھی بھی اپنی سن اس میں تھوڑا سا ملک بھی آؤں تھوڑا سا ملک اس میں جائے گا بارا یہ ہے یہ ہے بیت ہم نے کریا اس کو اور اب اس میں ہم فوٹس اٹ کریں گے exactly اچھیک آپ اس میں فوٹس اٹ کر دیں گے اس میں ہمیںath میں اگر سے زیادی جو بیت ٹاری اسے عبر اوٹس اٹ کر دیں گے بیت ٹاری بیت ٹاری پین اپلس اٹ کر دیں گے جس کا اچھل بڑا زبردست سیزن چل رہا ہے اور میرے خیال میں پاکستان میں ممکن نہیں ہے کہ garmiہ ہو اوہ اور اسے لطف دور آپ اچھے اس کے اندر میں اچھے اس کے اندر میں اچھے ما ہے اچھے گرے پھرا لیا ہے ایسے جب نے اپسیológی کو معلوم ہے ایسے گھر کے لئے갑ا جب آپ کو دائمے پھر دائمے پھرچکے ہیں تو وہ چھوٹا ہے لیکن اس کا مختلف ہے اس کا مختلف ہے یہ ہمارا یہ مختلف ہو تو جا ہوں اب میں اس کو سوف کروں گے اسے یہ جو چھوٹا سوس یہ اوپر یہ پھر ایمارہ پھر 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 سید ہمیں سرف کرنے کے لئے پہلے سے یہ جو platter ہے یہ پہلے سے ریڈی ہے اور اسے اب ہم سرف کرنے جائیں گے اس کے اندر کچھ چیزیں ہم سرف کرنے کے بعد اس کی توپنگ کیلئے پہلے 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 پہل پاکستانی لوگ چاہتے ہیں اس میں سے کھا لیں اس میں سے کھا لیں کیونکہ یہ بڑا پونٹیٹی کم نہیں ہو جائے گی okay now what we have to do we have to we have to we have to and and what else and chocolate sauce yes on the top yes okay now we have to add this sprinkles yes sprinkles okay okay and these are okay okay so this is your one ready okay if you can take this camera then you can see it yes so that you can take it okay 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 and now we are going to add it we are going to add it because we are going to add time to it so that i am thinking i am going to help with the noreen and this bread crumbs we are going to add it i mean digestive biscuit crumbs we are going to add it and then you have to add it yes strawberry puree puree and we have to add it and we have to add it we have to add it after that this topping you can do it and you can do it and fill it so that we can this is being served here excellent you can see and this is our serve and i hope that you will also like it and we have to add it because the time is so that we have to sign off so we will sign off here and Fawad Arish today is great and it has been great and it has been great and it has been great and and it has been great and it has been great and it has been great and thank you Chef Noreen very welcome Fawad it has been great and it is always a pleasure to have you on the show it has been great and informative things and I hope you will enjoy the program and you will also have to learn a lot about your home decor and furniture and our program will reach out to you so please give me a great thank you allah hafiz and today we have to show you some new designs to show you this bed set is very classy and made solid walnut wood made the matching dress is very beautiful and very simple it is also a high gloss finishing which is permanent I am going to show you the matching so beautiful and very simple JF come please come the street come come we have to try to read it please come wait rep安 see once never thanks so can drop